اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامن اکرام حضرت اقدس مفقر اسلام حضرت علامہ خالد ومعو صاحب دامت برکاتہ ہم کی موجودگی میں ہم کیا بیان کریں گے لیکن حکم ہے سبق سنانے کا اور جب بھی موقع ہوتا ہے تو حضرت مصحف ضرور سبق سنتے ہیں کیوں کہ میرا حضرت علیہ کی ذات اقدس کے ساتھ جو تعلق ہے یہ میری دوسری پشت ہے میرے والد سامن اور ہوں کا تعلق وہ بھی حضرت کے راجل مندوں میں تھے یا قیدل مندوں میں تھے اور پھر یہ مجھے نسبی طور پر خندانی طور پر یہ تعلق ملا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے میں نے آپ ادرات کے سامنے قرآن کریم سورہ فتح 26 پارہ سورہ فتح کی آخری آیت کا ابتدائی ایسا تلاوت کیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسم اگرامی کے ساتھ مخاطف فرمایا محمد رسول اللہ یہ وہ اسم اگرامی ہے جس کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ عبدالعباد کے لئے پسند فرمایا ہے جو اہل ایمان کے لئے ایمان کے حصف فرما دیا یہ وہ اسم اگرامی ہے جس اسم اگرامی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مکہ معظمہ کی گلیوں میں پچانے جاتے تھے اور پورے قرآن کریم میں قرآن کریم کا یہی احصہ ہے کہ جسے بلکل علیف بات سے نا آش نا آدمی اگر ہے وہ مسلمان تو اس احصے کے اگر تراؤت وہ سنے تو اس کا معنی مفہوم سمجھ جاتا ہے کیونکہ یہ ہر مسلمان کی ایمان کیسا ہے محمد رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسم اگرامی لیا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا مقام اتا فرمایا ہے کونسا منصب اتا فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں محمد رسول اللہ کل میں بھی بھی ایسے فرما دیا لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ اب اس ایسے کے قرآن قریم کے ایسے ایسے کے تشریح ترجمہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان اس کا معنی ترجمہ تشریح سمجھتا ہے جو ہی وہ اس کی سمات کرے یا ایسے پڑھے قرآن قریم میں ویسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ناموں سے پکار چار مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اگرامی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن قریم دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ ایسے فرماتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ مَلَا قِرَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِي جِي یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم اگرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا تذکرہ اور ساتھ ہی ختم نبوت کا اعلان تاکہ کسی کوئی بندہ کسی شک و شبے میں نہ پڑے کسی کو کوئی سمجھانے کے لیے زیادہ تشریح و تصیف نہ کرنی پڑے سنتے ہی پڑتے ہی سمجھ جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے آخری نبی بین کتف آدم مکتوب محمد رسول اللہ وخاتم النبی جین کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان یہ بات تحریر تھی کہ محمد اللہ کے رسول اللہ وخاتم النبی جین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے تو ایک سو سے زائد جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا اعلان فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مرحومہ کو سمجھاتے ہوئے دوستوں سے زیادہ حدیث مبارکہ میں فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں انبیاء میں آخری ہوں تم امتوں میں آخری ہوں کہیں امت مرحومہ کو بہت سارے فتنوں سے اگاہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تیش چھوٹے تجال کذاب آئیں گے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کسی کو نہیں عطا فرمائیں گے ایسی ہوا اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ کذاب نے کیا تلحاسدی نے کیا شجاع نامی عورت نے کیا اسخاق اخرس نے کیا حکیم تحسیسی نے کیا حسن بن سباہ نے کیا مولا محمد اٹکی نے کیا بائیسوے نمبر پر مرزا غلام من قادیانی نے کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد مئی انیس سو ایک میں ایک رسالہ لکھائے گلتی کا زیادہ وہ آج شاید ملتا ہو لیکن ان کی جو قادیانی کتب کی سیٹ بنا دی قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی پچاسی چوراسی کتابوں کی اس میں جلد نمبر اٹھارہ میں لگا ہوا ہے اس کا نام روانی خزائن جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دوسو ساتھ لائے نمبر تین پر یہی آیت لکھیں محمد رسول اللہ یہ آیت اتنی لکھ کر اس کی نیچے اس نے کہا دعویٰ لکھا نکلے کفر نباشد صرف سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں کہ اس کی نیچے وہ لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد بھی کہا اور رسول بھی کہا لیے اور اسی کتاب کے صفحہ دوسوے کتیس پر لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا اب مسلمانوں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اپنے کابرین سے یہ مسئلہ سیکھیں خود سمجھیں اپنی اولادوں کو سمجھائیں ورنہ صورتحال اب طریقی طرف جا رہی ہے کیونکہ اس کاس کے حوالے سے پورے ملک میں چلتھرت رہتی ہے تو بہت سرے مقامات پر ایسے واقعات اور علات آئے ہیں کہ بیٹو اور بیٹی ساتھ شادی کرنے پر تلے ہوئے ہیں جب ان بچوں سے یہاں کے بہت بچوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر ربزان شریف میں وہاں افتاری کی ہے یہی ٹیم تھا افتاری کا سہری کی ہے یہی تیم تھا افتاری کے بعد تین فرض مغرب کے پڑھیں اشاہ کی چار فرض پڑھیں آٹھ بیس تراوی پڑھیں کوئی فرق نہیں ان کے مولی صاحب بھی یہ تھے جو مسلحے پر کھڑے تھے قرآن مجید ہی پڑھ رہے تھے جا کر وہ اپنے بادخانے میں ہمارے بچوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو کیا رکھا ہوا ہے وہ نکال کر دیکھتے ہیں قرآن کریم بغیر ترجمہ والے جو قرآن کریم ہے وہ تاج کمپنی لاہور کا چھپا ہوا کراچی کا یہ دیلی کا چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے ہماری مسجدوں میں دیلی کے بھی ہیں وہ چھاپے پڑھ ہوئے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جا کر آپ نے مسجد میں دیکھنا آپ نے گھر میں دیکھنا دیکھو تمہارے مولیوں ہمارے خلاف کیسا پروپیگنڈہ کرتے ہیں ہم تو یہی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اب مغرب کے چار پڑھیں ہیں چھے پڑھیں ہیں فرض نہیں تین پڑھیں کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتنے عام مسئلے کو اور اتنے حساس مسئلے کو وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے عزرات عزر اللہم صاحب دامت برکاتہ ہوں اور ان کے شہگردوں سے یہ عام مسئلہ ہم سکھیں خود بھی سمجھیں اور آپ نے ارگرد کے مغرب کو بھی سمجھائیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربود کے فاضل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين